اسلام علیکم دوستو دوستو پہلی ڈیولمنٹ کی بات کرتا ہوں دو ڈیولمنٹ شیئر کرنی ہے بلوچستان پبلک ٹرانسپورٹ سیکٹر میں جو ڈیماند سامنے آ رہی ہے کہ اسے انکریز کیا جائے برخایا جائے تو اب اس کو لے کر ایک بڑا ڈیسیشن لیا گیا ہے کہ کوئٹا اور باقی سٹیز میں جو گرین بس سرویز ہے بلوچستان میں اس کا آگاز کیا جائے گا ابھی پتہ یہ چلا ہے کہ انیشلی سولہ بس سیز کو رول آؤٹ کیا جائے گا اور یہ بس سیز چلائی جائیں گی یہ جو روٹ ہوں گے یہ سریاب روڈ اور بللیلی روٹ ہوگا میرے خال سے یہ کوئٹا کے ہی روٹ ہے تو یہاں سب سے پہلے بس سیز چلائی جائیں گی جو ٹائمنگ ہے وہ ابھی نہیں بتائی گئی کہ کس ٹائم سے لے کر کس ٹائم تک یہ بس سیز کو رن کیا جائے گا باقی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ باقی سیٹیز میں بھی لاؤنج کر دی جائے گی بس سیز اگر بس سیز کے منصوبوں کو دیکھا جائے تو وہ ہر جگہ ہی پاکستان میں کامیاب ہو رہی ہیں چاہے وہ لاہور ہو اسلام آباد ہو یا چاہے ملتان ہو یا چاہے کراچی ہو تو اس لیے یہ بنیادی ضرورت ہے کہ بس سیز کی سرویس ہونی چاہیے اور میرے خال سے اسے بلوچستان کے ہر شہر میں بھی لاؤنج کرنا چاہیے تو اب یہ بلوچستان کی گورنمنٹ کی جانب سے بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ کوئٹا پہلے اور اس کے بعد باقی سیٹیز میں بھی یہ جو سرویس ہے اس کا آگاز ہم کرنے چاہ رہی ہیں تو یہ دوستو ایک اچھی ڈیوالیمنٹ تھی تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ تو کر لینا اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کر لیں اب دوسری ڈیوالیمنٹ کی طرف چلتا ہوں یہ دوستو بریٹیش ڈیپارٹمنٹ فارٹ ٹرانسپورٹ کی جانب سے پاکستانی ائرپورٹ کے لیے مادرن مشین دیے جانے لگی ہیں اور یہ بڑی مادرن سیکیورٹی پرپس کے لیے مشین ہوں گی جو کہ پاکستان کے حوالے کی جائیں گی جو سیول ایوییشن اتھارٹی ہے ان کی جانب سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ یہ مادرن مشین کو ہم لگائیں گے اب یہ کراچی ائرپورٹ لہور ائرپورٹ میں بھی لگائی جائیں گی اب دیکھیں دوستو یہ جو مشین ہوں گی ان کی ایک تو ایفیشنسی بہت زیادہ ہوگی اور ایک سپیٹ جو سپیٹ ہوتی ہے لگے جو کہ ایرا کو چیک کرنے کی وہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی جس کی وجہ سے جو اڈیشنل میئرز لینے پڑتی ہیں ائرپورٹ کے اوپر تو وہ ختم ہو جائیں گے یعنی کام تیزی کے ساتھ ہو جائے گا یہ اصل میں یوکے اپنی جو یوکے باؤنڈ فلائٹس ہوتی ہیں ان کے لیے کرنے جا رہا ہے اور اوور آل ہی یہ مشین پاکستان کے حوالے کرے گا اب یوکے ہائی کمیشن اصل میں اپنے کانٹریکٹر کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جلد جلد یہ جو مشین ہے پاکستان شفٹ کرنا چاہتی ہیں تو یہ اس کے اوپر کام کر رہی ہیں جلد یہ مشینیں پاکستان کو ملنے جا رہی ہیں تو اس میں اب ایسا بھی نظر آ رہا ہے کہ یوکے نے جو پبندی لگا رہا کی ہے پاکستانی ائر لائنز کے اوپر اب آہستہ آہستہ ایسا لگ رہا ہے ایسی انڈیکیشن مل رہی ہیں کہ یوکے بہت جلد وہ بھی اوپن کرنے جا رہا ہے کیونکہ یہ جو مشینیں دی جائیں گی یہ اصل میں اطماد کی بحالی کے بعد یہ سٹیپ لیا گیا ہے ورنہ اگر تو پاکستان کے اوپر اطماد نہ ہوتا جو کہ پیچھے ختم ہو چکا تھا جب ایک سکینڈل بنا پاکستان کا کہ پاکستان کے جو زیادہ تر پائلٹ ہیں وہ فیک لائسنس کے ذریعے پائلٹ بنے ہیں تو وہ جو ایک مسئلہ تھا اس کو لے کر پورے یورپ نے ہی پاکستان کو بین کر رکھا تھا جو کہ اب آہستہ آہستہ چیزیں اوپن ہو رہی ہیں پاکستان کے لئے تو یوکے کی ایوییشن ہے وہ بھی پاکستانی جو ائر لائنز ہوں کی انہیں اجازت دینے جا رہی ہیں تو ایسا بھی محسوس کیا جا رہا ہے ابھی غالباً اس میں کوئی بڑی ڈیولیمنٹ سامنے تو نہیں آئی لیکن وہ جلد آ جائے گی اب یہاں یہ بھی دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروجیکٹ ابھی لاؤنچ ہونے جا رہا ہے جس میں یہ مشین پاکستانی ائر پورٹ کو دی جانے لگی ہے جو کہ انسٹال کر دی جائیں گی مادرن مشین ہوں گی اس کو لے کر پچھلے سال فروری میں ہی یہ ڈیسائٹ کیا گیا تھا بریٹش ڈیپارٹمنٹ فار ٹرانسپورٹ اور ایڈمنیسٹریشن آف پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کی جانب سے کہ ہم یہ کام کریں گے ایک نیا سیکیورٹی سسٹم جو پاکستانی ائر پورٹ ہے وہاں بنائیں گے تو یہ ایک بڑی دو ڈیولیمنٹ تھی دونوں سامنے آئی یہ میں نے آپ سے اوورال معلومات شیئر کی تو آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکان پر کلک کریں اب تک لیتنی تھا اللہ حافظ